بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہنہ حمید اور آج پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہاں پہ ہم نے کوئی شاپنگ کی تھی آپ ہی نہیں اور میں نے اپنے بیگز لیے تھے مدینہ سے اور یہ کافی اچھے پرائیس میں ہمیں مل گئے تھے قطر میں اس طرح کے بیگز ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو یہ والی شاپ تھی جہاں سے ہم لوگوں نے لیے تھے اور اچھی پرائیس مل گئی تھی تو یہی پہ میں نے پہلے والا ولوگ انڈ کیا تھا اور یہی سے میں دوبارہ نیکس سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہ نیکس ڈے ہے نیکس ڈے پہ جو ہے وہ فرائیڈے کا دن تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ مجزد نبوی میں جا رہے تھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تو اس کے بعد سیچر ڈے کو ہم لوگ جو ہے وہ قطر کے دوحہ کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے تھے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی مدینہ سے دوحہ تک کا سفر وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اس سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ مجزد نبوی کی تھوڑی سی ویڈیو شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی جو ہے وہ دور پارکنگ جو ہے وہ ملی تھی ہمیں تو ہم لوگوں نے کافی دور گاڑی پارک کی تھی اور ہم مجزد نبوی کے لیے جا رہے تھے نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تو ہم سب وہاں جا رہے تھے تو آپ سب کے لیے میں نے یہ سپیشلی ویڈیوز بنائی ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے کافی دوروں میں پارکنگ ملی تھی اب ہم لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم لوگ پہنچیں مجزد نبوی کے حدود میں پہنچ گئے تو یہاں پہ رشو ہے وہ وہ زیادہ بہت دنیا ہے اللہ کریں کہ ہمیں جگہ مل جائے بچے ہیں دھوپ والی نہ ہو چھاؤں والی مل جائے بچے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں یہاں پہ جگہ ملی ہے یہاں بیٹھیں بڑی مشکل سے ملی ہے تو یہ بھی ابھی یہ دیکھیں اس کے باہر ہی ہے کارپٹ پہ ہمیں ملی ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں جگہ نہیں ہے لیکن یہ کہ چلو کم سے کم ان چھتریوں کے نیچے تو ملی ہی ہے یہ فینس بھی لگے میں تو ہمیں جاں پہ ہوا بھی اچھی لگ رہی ہے بچوں کی وجہ سے ہم لوگ کو دھوپ میں ہم بیٹھ نہیں سکتے ورنہ ہم تو دھوپ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں کوئی اشیو نہیں تھا فاطمہ نے یہاں سے یہ ورا ڈرس لیا تھا اور فاطمہ نے یہ ڈرس پہناوا ہے اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی فاطمہ اچھا جی تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کولر لگے ہوئے ہیں یہ آب زمزم کے نہیں ہیں کیونکہ ان کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہیں آب زمزم تو جن کولر کے اوپر لکھا ہوتا ہے آب زمزم تو وہی آب زمزم کے ہوتے ہیں یہاں پہ مدینہ میں آپ کو جو ہے نا مزید نبوی کے اندر ہی صرف آب زمزم ملے گا باہر جو جتنے پانی آپ کو دکھیں گے کولر دکھیں گے کہ وہ آب زمزم کے نہیں ہوں گے وہ سمپل پانی کے ہیں بہت سارے لوگوں کو اسی چیز کا نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو دکھیں گے 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 بالمزم فارکہ ہمیں تو لگتا تھا کہ شاید ہمیں آج جگہ نہیں ملے کی گاڑی کی پارکنگ کی بھی نہیں تھی بیٹھنے کی بھی نہیں تھی تو بڑی مشکل سے ہمیں آج جگہ ملی تو ہم نے جو ہے وہ نماز عدا کیے یہ دیکھیں اب یہاں پہ پانی ہی پھنڈا بانٹ رہے تو جی الحمدللہ ہم لوگوں کا جو جمعہ کی نواز ہے وہ مجید نبی میں ادا ہو چکی تھی چکر الحمدللہ میں جگہ بھی مل گی تھی اچھی سے تو اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ہوتل میں واپس جا رہے ہیں اور خان صاحب اور بھائی نے جو ہے اپنے کسی دوست سے ملنا ہے تو ابھی یہ لوگ ہم لوگ کو ہوتل باپ پہ چھوڑنے کے لئے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ پارکنگ میں گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو جی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ البیک لے کے آئے ہیں گھر پہ ہی لے آئے ہیں ہوتل میں ہی لے آئے ہیں اب بکر نہیں چھوڑ رہا تو ہم نے کہا یہی پہ کھا لیں گے تو اب بکر تو جی البیک کھانے کے بعد ہم لوگ دن کو تھوڑا سا سو گئے تھے آرام کیا اور یہ لڑکے جو ہے ہم نے دوست کو ملنے کے لئے گئے تھے یہاں پہ ان کے ایک دوست ہیں سعودیہ میں تو اب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ ایک مال میں تو فائن فیر نام ہے آئی تنگ اس مال کا تو اب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ شاپنگ کی کچھ اچھا لگا تو پھر کچھ لیں گے یہ شاپنگ مال ہے یہاں پہ کسی نے بتایا ہے کہ پائسز بھی اچھی ہوتی ہیں ایک اور بھی مال بتایا ہے دیکھتے ہیں کچھ اچھا لگا تو یہاں سے لیتے ہیں اور اور یہ ایک دوسری مارکیٹ تھی کافی سستی مارکیٹ تھی تو اس کا نام جب میں مینشن کر رہی ہوں اتنا رشت ہے یاں دنیا ٹوٹی رہے یہ ان کے دوست نے بتایا ہے کہ یہاں پہ شاپنگ مال ہے اور پرائس بھی اچھی ہے دو تین مال بتائیں اس مال سے ہم نے اچھی خاصی شاپنگ کر لی ہے بہت اچھی چیزیں یہاں پہ لگی نہیں تھی اور پرائس بھی بہت اچھی تھی ریزنیبل تھی تو یہ دیکھیں ہمارا اتنا سارا سمان ہو گیا ہے اور اتنا ہی سسٹر نے بھی لی ہے اچھا خاصا یہ ہنگر کتر میں چھوٹے نہیں ملتے اس لیے میں نے بہت سارے لے لی ہیں کافی سارا سمان ہم لوگاں لے لی ہیں یہ ہم نے کافی ساری شاپنگ کر لی ہے الحمدللہ وہ ساری شاپنگ ہو گی اب ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے کہاں جائیں گے تو شاپنگ کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا شوارمہ کھایا اور ملک شیک پیا اور اس کے بعد ہم لوگ ہوتل میں واپس سلے گئے تھے کافی تھکاوٹ ہو گی تھی سارے دن کی سودیا میں یہاں پہ المرائی کا جدود ہے نا وہ وہ بہت فیمس ہے نا المرائی کا دود اور کیا لسی ملائی ہاں ملائی بھی ہم نے کھائی ہے اور دودھ بھی ہم نے پیا ہے لسی نہیں پیا لسی ہم نے ٹرائے نہیں کی باقی یہ چیزیں سودیا کی بہت فیمس ہیں کھر ہاں جاتے جاتے ٹرائے کر لیں کہ یہ کافی فیمس ہے تو ہم سب بول رہے ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو بناو کہ یہ جانے فیمس ہے جیسے البیک یہاں پر فیمس ہے تو آپ لوگ آئیں تو المرائی کے دودھ وغیرہ ضرور ٹرائے کریں الحمدللہ چیک آؤٹ کا ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اب یہاں سے مدینہ سے یہ سب چلے گئے ہاں پہ لوگ پس ہم بھی نکل رہے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے ہیں ابھی چیک آؤٹ ہم نے کر لیا ہے یہ لولی پاپ کچھ جو ہیں وہ کچھ مکی میں ہم لوگ انہیں بانٹے تھے تو مکی سے جو رہ گئے تھے وہ کچھ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر اور ایک جو ہے وہ خان سپکی میہ پیک لے کے آئے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پاند دینا مدینہ میں کیونکہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے بہت اچھے لگتے ہوتے ہیں اس لئے بچوں کو جو ہے یہ لولی پاپس مانٹ دیں گے ہم لوگ وہاں پہ جا کے اور پھر اس کے بعد آخر سلام کر کے تو پھر ہم نے نکلنا ہے اس سے نکال دیئے تھا کہ ایزیلی پھر مانٹ تکے ہیں ہم لوگ تو جی واپسی کے سفر پہ جاتے جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا روکے تھے بیرے خرص کے کوئے پہ یہ وہ والا کوئں تھا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے وسال کر جاؤں گا تو اس کوئں سے پانی لے کے مجھے غسل دیا جائے تو اس کوئں کی بھی ہم لوگ نے جاتے جاتے زیارت کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی بھی زیارت کرنے کے لے گئے تھے تو یہ ان کا گھر ہے اب اس وقت اس کو جو ہے وہ بند کیا ہے پہلے پہلے اس کو کھولا ہوتا تھا اور کافی لوگ جو ہے وہ اندر بھی جایا کر دے تھے لیکن اب اس کو بند کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے اس گھر کی بھی زیارت کی تھی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی نصیب کریں یہ گلیاں اور یہ ساری زیارات دیکھنا اور مدینے کی گلیاں دیکھنا بہت سکون ہے یہاں پہ اور بہت اچھا لگتا ہے آکے تو جو جو دیکھ رہے میرا ولوگ اللہ پاک ان کو بھی سب کو یہاں آنا نصیب کرے اور اللہ کے اعلیٰ اپنے گھر پہ ان کو ضرور بلائے ضرور بلائے تو یہ بس ہم لوگ جا رہے تھے تو رستے میں حضرت علی اور بیوی فاطمہ کا گھر آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ گاڑی میں بس اس کے راؤنڈ چکر لگایا تو میں نے کہا کہ آپ کے لئے اس کی ویڈیو بھی بنا لیں تو یہ جو ہے ان کا گھر تھا ماشاءاللہ اس کی بھی ہم لوگ نے زیارت کی اور اس کے بعد ہم لوگ مزید نبوی پہنچ گئے روز الرسول کو آخری سلام کرنے کے لئے تو یہاں پہ بہت سکون تھا دن کا ٹائم تھا لیکن اتنا سکون تھا کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں جا رہا تھا اور دن کا جو منظر تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ بس ہم لوگ آخری سلام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے واپسی کے سفر کے لئے ہم لوگ دوبارہ سے روانہ ہوں گی اس کے لئے ہوں گئے اور پھر ہم پاکستانی ہوتیل میں کھانا کھانے کے لئے رکے مدینہ میں ہم نے کھانا کھایا دن کا ہم نے سوچا کہ کھانے کٹ آئے میں تو کھانا کھا کے جو ہے ہم لوگ اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ سارے کھانا کھانے کے لئے رکے تھے شکر اللہ جی کھانا کھا لیے اب چلتے ہیں مسجدِ قبہ کی طرف تو جی جاتے جاتے آخری زیارات مسجدِ قبہ تھی مسجدِ قبہ میں ہم لوگ نفل پڑھنے تھے تو یہاں پہ مسجدِ قبہ میں میں اور آپ ہی بچوں کو گاڑی میں چھوڑ کے آگے تھے کیونکہ بچے جو ہے وہ علاو زیادہ تر نہیں کر رہے تھے تو ایک ٹائم پہلے میں آئی تھی تو اس ٹائم بچے علاو نہیں کر رہے تھے لیکن اس وقت میں آئی ہو تو دن کے ٹائم بچے میں نے دیکھے تھے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ٹائم ہو جس ٹائم پہ علاو نہ کرتے ہوں تو یہ مسجدِ قبہ میں ہم لوگ آئے تھے نوافل ادا کرنے کے لئے ہم نے سوچا جاتے جاتے یہاں پہ بھی نوافل ادا کر لیے جائیں کیونکہ یہاں پہ دو نفل پڑھنے کا جو سواب ہوتا ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہوتا ہے تو اسی لئے پھر ہم لوگ نے پہلے بھی پڑھے تھے یہاں پہ نوافل اور پھر ہم لوگ جاتے جاتے جو ہے ہم لوگ یہاں سے بھی ہوتے گئے تھے یہ بس آخری زیارت تھی ہماری اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ گاڑی میں گئے اور پھر جو ہمارے ہزبنٹ ہیں دونوں بہنوں کے وہ لوگ آئے تھے انہوں نے یہاں پہ نوافل ادا کیے اور پھر جو ہے ہم لوگ اپنے سفر کے لئے روانہ ہوئے تھے سواتین مجھے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ابھی نکلے ہیں بس مدینہ سے دن سواتین کے چلنے چاہے لئے چاروں نے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پہاڑ ہے جو کہ اوپر سکتا ہی کوئی کوئی سیدھا ہے اور اوپر سکتا ہی کوئی کوئی سیدھا سکتا ہی ایک یونیک سپورا ہے ریاض سے مدینہ کے رستے میں یہاں پہ ساتھ ہونے والے شام گرہ کہ تو ہم لوگوں نے سٹیک کیا ہے مسجد میں لڑکوں کو بھی نیند آ رہی تھی مغرب کا ٹائم میں تو وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں تو ہم لیڈیز والے جگہ پہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نماز دا کیے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے گھنٹا یا آدھا گھنٹا وہ لوگ آرام کریں گے لڑکے تو اس کے بعد پھر ہم چلیں گے پہ پیٹرول ڈالنے کے لیے رکھیں سٹیک کر کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ اور وہاں پہ آرام کرنے گو میں نہیں ملا تھا اس مسجد میں کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس لیے پھر ان لوگوں نے بولا کہ بھئی وہاں پہ ایک جماعت ختم ہوتی سے دوسری سٹارٹ ہونی تھی تو اس لیے پھر ان لوگ نے کہا کہ ہمیں نیند نہیں آئے کیونکہ کافی شور تھا وہاں پہ تو جی ہم سب کو واش روم جانا تھا رستے میں یہ ایک آیا ہے رستے میں ایک جگہ آئی ہے تو جہاں یہاں پہ واش روم اور مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ چکا چکا واش روم اور مسجد ہوتی ہے تو یہاں پہ حرام صرف بندہ واش روم یوز کر سکتا ہے یہ یہاں پہ واش روم ہیں ڈرائی کرو ڈرائی کرو یہاں پہ رہاں سا بھی ڈرائی کر رہے ہیں چلو آجو یہ دیکھئی ہے یہاں پہ لیڈیز کی مسجد بنی گیا اور وہ بیٹنگ ایری ہے تو جی سفر کرتے کرتے رات کے بارہ بچ کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب بھی ہم لوگ ریاد پہنچے ہیں ریاد سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا برگر گنگ میں برگر وغیرہ کھائے تھے اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جو ہے کنٹینو کیا تھا تو یہ جو جگہ ہے یہ ریاد تھا ریاد سیٹی تھا اور کافی خوبصورت تھا ماشاء اللہ سے تو تھوڑے سے اس کے کلپس بھی میں نے لے لی ہیں بارہ پینتالیس ہوئے ہیں رات کے اور جو ہے ہم لوگ آئے ہیں برگر گنگ پہ برگر کھانے آنکہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ برگر گنگ پہ بکر سور ہے اس لیے میں نے کہا میں نہیں جاتی اندر آپ لوگ چلے جاؤ میں گاڑی بے کھا لوں گی یہاں پہ خان سا بائس کریم بھی لے کے آئے ہیں ہم لوگا بائس کریم کھا رہے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ ون ٹوئنٹی سکس ہوئے رات کے تو اب اللہ خیر کرے یہ کھا کے پھر نکلتے ہیں تو یہاں پہ صبح کے 8.43 ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کیلسٹے کیا تھا تھوڑی دیر لڑکوں نے بھی آرام کیا اور ہم نے بھی تھوڑا سا گاڑی میں آرام کر لیا تھا تو اب ہم لوگ پھر سے نکلیں گے الحمدللہ جی سعودیہ کے بارٹر میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ٹائم ہے جی بارہ بچ کے تین منٹ دن کے الحمدللہ جی ہم قطر کے بارٹر پہ پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے ایک ڈیٹھ گھنٹے کا رہتا ہے سوہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ہمارے گھر تک کا تو جی الحمدللہ ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں شکر الحمدللہ یہ بھلا ہمارا گھر ہے اور ون ففٹی فور ہوں ہے اس وقت تو بس اب یہیں پہ میں ولاؤگ کو انڈ کروں گی اگر حمد ہوئی تو گھر جا کے بناوں گی ویسے حمد بلکل بھی نہیں ہے تھک گئے ہم لوگ کل کے سفر کر رہے ہیں صبح کے تو الحمدللہ جی ہم گھر پہنچ گئے تھے تو بس یہی تھا جی میراج کا ولاؤگ امید کرتی ہوں کہ میراج کا ولاؤگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میراج کا ولاؤگ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور چیئر ضرور کیجئے گا آپ سے مرکات ہوتی ہے نیکس ولاؤگ میں تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور یہاں پہ گھر آتے ہی خان صاحب کے ایک فرنڈ ہے انہوں نے گھر سے اپنے کھانا بنا کے بھیجا تھا کہ آپ لوگ تھکے میں آئے ہیں اور آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ بنا تو سکتے نہیں ہیں اور باہر سے بھی لینے کا بالکل دل نہیں کرتا کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تو پھر اس لئے انہوں نے ہمارے لئے کھانا بھیجا تھا اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب اپنے فرنڈز کے لئے خجورے اور تصویہ وغیرہ بھی ڈال رہے تھے آپ بھی زمزم ڈال رہے تھے تو یہ بھی تھوڑی سی میری ویڈیو آپ کے لئے بنا لئے تو انشاءاللہ آپ نیکس ولاؤگ میں آپ سے ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ